جائیں ہند آپ سبیکا سواغت ہے آج ہم لوگ کلاس ایٹ کا میت پرشنہ ولی نو دسانلیو ایک کے صحیح پرشنوں کو حل کریں گے تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں پرشنہ ولی نو دسانلیو ایک کو تو چلیے یہ ہے پرشنہ ولی نو دسانلیو ایک کا پہلا پرشن پہلا پرشن کیا ہے جوڑیے دیکھیں پہلا پرشن ہے جوڑیے ان سب ہی سینکھیاوں کو جوڑنا ہے حافظ میں تو چلیے حل کرتے ہیں اے پرشن کو یہ پرست نہیں ایک پرست دیکھئے xy ہے قومہ 3xy ہے اس طرح سے پرست ہیں لیکن ہم لوگ ان دونوں کو جوڑنا ہے جوڑنا ہے پلس کا چین دیں گے بیچ میں 3xy دیکھئے xy اور 3xy کتنا xy ہو جائے گا یہاں xy کتنی بار ہے تو ایک بار xy ہے اور یہاں 3xy ہے تو پورا ہو جائے گا 4xy بلکWow آسان ہے تو چلیے بن گیا 4xy بھی پھراچنا دیکھیں یہاں تیجھ ہے کومہ سے الگ سنکھیا ہے اس سنکھیا کو اس سے جوڑنا ہے تو لکھ دیتے ہیں x asquire plus 3x جوڑنا ہے تو plus کا چین 2x plus 9 لکھ دیں اب دیکھیں x asquire x asquire کا جاتی دیکھیں تو یہاں сquire والا کوئی انکھ ہے نہیں تو x asquire کا x asquire رہ جائے گا plus 3x x والا جاتی تو یہاں دیکھی ہے x کا نہیں ہے کیوں کہ اس کے ساتھ x نہیں ہے 3 x اور 2 x کتنا x ہو جائے گا 5 x پلس میں 9 کی 9 اب دیکھ لیجئے x اسکوائر اسکوائر کا اس میں کوئی انک نہیں ہے نہیں x والا x والا صرف یہی ہے یہ تو اسکوائر والا ہے x کا دیکھیں بگل میں x سے اس کے صرف ہے 9 گنتی کانک صرف یہی ہے اب اس کا جاتی نہیں ہو جائے گا یہی پر انسر c پرس نے دیکھیں c پرس نے کیا x اسکوائر کومہ بائی اسکوائر دونوں کو پلس کر دینا c پرس نے x اسکوائر پلس بائی اسکوائر ہو گیا انسر کیسے ہو گیا کیونکہ x اسکوائر ہے اس کا جاتی ہے نہیں تو بائی اسکوائر الگ ہے جب x اسکوائر پھر رہتا x اسکوائر تب پلس ہوتا x اسکوائر یہاں بائی اسکوائر دونوں کا ہو گیا پلس سے اگلا پرس نے d میں ہے 7x کومہ مائنس 8x تو دیکھیں d پرس نے 7x پلس کیا تھا تو مائنس کا 8x گھر دیا جاتا ہے کوشٹ سے اسکو حل کرتے ہیں 7x پہلا سا مائنس ہوتا ہے مائنس کتنا تو 8x ہم لوگ کو جوڑنا تھا لیکن گھٹ رہا ہے 7x میں سے 8x گھٹے گا تو 1x وچے گا وہی مائنس میں 7x اس میں سے 8x گھٹے گا کی نہیں تو نہیں گھٹے گا تو 8x 6x میں سے 7 الٹا گھٹا دیجئے تو الٹا گھٹے گا تو 8x میں سے 7 تو گھٹے گا کتنا x گھٹے گا جب الٹا گھٹاتے ہیں تو آگے مائنس کچھن لگاتے ہیں اگر آپ پر دیکھئے 8x 8a ہے تو 8a کومہ یہاں ہے تو یہاں پلس کچھن دیں گے پھر 2a وہی مائنس میں تو مائنس 2a جب 2 چین یہاں 7 میں آ جاتا ہے تو اس کو 1 کو کرتے ہیں 8a پلس مائنس مائنس 2a پلس 7a پلس 2b ہے دیکھئے 8a میں 2 2a چلا گیا تو کتنا یہ ہو جائے گا 6a اور 7a کتنا یہ ہو جائے گا تو 6 7 13a پلس میں 2b دیکھئے 13 2a ہے 1 کتنے بار ہے تو 2 بار اب دونوں پرس نہیں ہو کیوں یہ کا جاتی ہے یہاں بھی ہے تو ہو گیا کلیر انسر یہاں اگلا پرس ہے 8x 8x 2x 6x چلیئے حل کرتے ہیں 8x 8x پلس کتنا تو 2x 2 کیا کہ مائنس تو مائنس کا چین لکھیں گے جب چین دونوں ایک ناگے ساتھ اس کو بھی گئیں اب دیکھ 8x پلس مائنس تو مائنس 2x پھر پلس مائنس مائنس کتنا تو 6x اب دیکھ 8x میں سے 2x گھٹ گیا تو 6x 8x میں سے 2x گھٹ گیا تو 6x 6x میں سے کتنا x گھٹا 6x تو کیا بر جائے گا 0 ہو گیا انسر اگلا پرس جی جی کو چلی حل کرتے ہیں کیا ہے 2 دساملہ 3x پلس 1 دساملہ 7x دساملہ 3x پلس 1 دساملہ 7x تو حل کرتے ہیں دیکھیں 7 3 10 10 10 کی 0 حصل کتنا تو 1 2 2 ہو گیا 2 2 کتنا 4 4 0 1 x 1 دیکھیں دساملہ 0 کا value نہیں صرف 4 رہ جائے گا 4x ہو گیا انصر اگلا پرس ایچ ایچ ہے کیا تو 2 3 چلی حل کرتے ہیں ایچ 2 3 x پلس پھر 1 3 x پلس کیا ہے تو مائنس کا x تو اس کو حل کرتے ہیں اب یہاں دیکھئے جو باغل میکس ہے اس کو اوپر لکھ سکتے ہیں گنا جو باغل میں ہوتا ہے اس اوپر باغ سے گنا تو x میں دوسر گنا تو کیا ہوگیا 2x بات میں 3 پلس اس کو بھی گنا کریں گے تو x میں 1 سے گنا تو x بات 3 پلس مائنس کیا ہو جائے گا تو مائنس 1 سے نیچے جس کچھ نہیں تو 1 دی جب بھی نیچے نہ رہے کچھ تو 1 دے سکتے کیوں دی ہیں بات بینا بات کا اب ہو جائے کام آرام سے نیچے س 8 بات لگ تا اب ہوگیا س 3 3 1 1 نکالیں گے تو کتنا آجائے گا 3 3 سے 3 ایک بات میں 2 جو گھٹ آپ کر رہے ہیں 1 سے 3 میں گھٹ 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 اسی طرح سے 3 سے 3 کتنا بات گھٹ گھٹ گا ایک بات میں 1 سے x گھٹ 1 3 3 2 x 2 x 1 x 3 x 3 x 3 x گھٹ بن گیا یعنی جو جو اور پرس تھا سب کلیر ہو گیا آپ دوسرا پرس حل کر دیں گے پہلے 2 x میں سے دوسرے کو گھٹ آئیے اب یہاں گھٹ آؤ کرنا ہے تو چلیئے حل کرتے ہیں ایک پرس نے دیکھ پہلے میں سے دوسرے کو گھٹ آنا ہے تو 22 x گھٹ آنا ہے تو مائنس کا چین کتنا x گھٹ آنا تو 10 x 22 x چلا گیا تک کتنا x بچ آسان ہے ہو گیا answer b پرس 17 x y gھٹ آپ کا چین دیں مائنس پھر 19 x y اب بتائی 17 x y 19 x y گھٹ آنا تو گھٹ گا کی نہیں تو نہیں گھٹ گا تو الٹا گھٹ دیجئے 19 x y میں 17 x y چلا گیا تک کتنا x y ہو جائے گا تو 2 x y الٹا گھٹ آ رہے تو آگے آگے مائنس کچین سٹ آنا ہو گیا answer c press a square plus a minus 2 ہے تو c press a square plus a اب دیکھیں دیں گے اس کے بعد کیا ہے تو minus 2 a تو یہاں جب بھی دو چین سٹ تا اسے کو گھر دیتے ہیں تو چلیے a square plus minus minus کیا ہوتا ہے تو plus 2 a a square plus 1 ہے تو 1 کو تھوڑا سا پیچھے کریں 2 a plus 1 آگے کیوں 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 کی یہ square ہے دیکھیں باغل اس کو یہ ہے تو اور باغل میں کسی کو ہے تو نہیں تو یہ سب الگ الگ جاتی کا ہے تو ہو گیا سی آنسر اگلا دی میں دیکھئے دی میں کیا ہے آٹھ ایک ہم لوگ کو گھٹانا تھے کیا چین دیں گے گھٹاب کا کتنا گھٹانا ہے تو مائنس آٹھ ایک دیکھیں جب دو چین ایک ساتھ ہوتا ہے تو یہاں پر ایک کو سے سات ایک سوائے گھٹ گیا تو کیا بچے گا جی ہو گیا آنسر اگلا پر ایف ہے ایف پر سات دس ایف تین ایک گھٹاب کا چین کتنا تو ایک دس ایک دیکھ دیکھ تین میں سے تین گھٹے تک کیا بچے گا جی دس ایف سات میں سے ایک گھٹے گا تک چھو اس کے بعد کتنا ہے تو ایک سے اب دس ایف جی کا بیلو نہیں ہوتا ہے صرف چھو رہے گا ایک ہو گیا آنسر چلی اگلا پر ایف ہوا اب جی جی پر دیکھ دیکھ جی پر ایف مائنس چھو ایک سے پلس کتنا ہے بائ پلس پور جی مائنس آٹھ اس میں سے گھٹانا ہے تو گھٹاب کا چین کتنا گھٹانا ہے تو اتنا سر کو گھٹانا ہے دیکھیں گھٹاب کا چین سب کو گھٹانا ہے تو اس کو لگ دیں گے مائنس ٹو بائ پلس ایک مائنس پائیو جی پلس آٹھ ان سر کو گھٹانا ہے یہاں سے لکھ یہاں تک گھر دیں اب دیکھ مائنس کا چھو ایک سے اب یہاں پر سکھنا ہے مائنس کا چھو ایک پلس بائ پلس پور جی مائنس آٹھ ہے مائنس میں مائنس سے گھنے تو ہو جائے گا پلس کتنا تو دو بائ پھر یہ ہی مائنس میں اس پلس مائنس آٹھ ہو گیا اب دیکھیں جاتی بائنس کو آپس میں کریہ کر دیجئے چھو ایک ایک کا جاتی ہے اور ایک سو بائنس دیکھیں چھو روپیہ مائنس میں یہاں ایک روپیہ مائنس تو مائنس کی روپیہ تو سات روپیہ بائی 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 تب کتنا بائی ہو جائے بائی جیڈ بائی بائی یہاں چار ٹھو جیڈ یہاں پچ ٹھو جیڈ ہو جائے گا نو جیڈ یہاں دیکھیں صرف گنتی کہاں کہ یہاں دی مائنس آٹھ روپیہ ہاں مائنس آٹھ روپیہ ہو گیا انسر چلیے اگلا پرس ایک 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 سو بٹا دو چلیے حل کرتے ہیں انسر ایک دو چار تین ہوتا بار دو چھا بار چھا ایک سو ایک مائنس چار تیا بار چار ایک سو ایک چھا ایک چھا ایک چھا ایک چلا گیا کتنا ایک سو چھا ایک اس میں سے چھ ایک بٹا بار تین ایک سو چھا ایک گھٹے گئے تک کتنا تو مائنس ایک سو بٹا میں کیا بار ہو گیا انظر اس طرح سے گھٹا اب کبھی سارے پریسن بن گیا اب چلیے تیسرا پریسن کو حل کرتے ہیں سرحل کرنا ہے پریسن کیا ہے 2x minus 3y minus 7x plus 2x minus by plus 2 تو چلیے حل کرتے ہیں تیسرا کا ایک پریسن کیا ہے 2x minus 3y minus 7x plus 2x minus by plus 2 تو چلیے اس کو حل کرتے ہیں اب دیکھئے 2x یہاں x کا جاتی کون کون ہے تو یہاں x ہے اور یہاں اب یہی تینوں کا کام ہوگا x کے ساتھ دیکھئے 2x 2x سے 7x گھٹ گیا تو کتنا x بچے گا تو minus 5x بچے گا اور پھر x کا ہے تو plus 2x x پھلا کو ساتھ لگ دیئیں y ورہ دیکھئے y کا یہاں ہے اور یہاں ہے دیکھئے minus 3y اور یہاں minus میں ایک y تو ہو جائے گا minus 4y جیسے minus 3 روپیہ رہتے ہم minus 1 روپیہ ٹھیک اسی پر minus 3 روپیہ پھر یہاں minus 1 ہو جائے گا 4 x لکھا گیا تھا اور دیکھیں گینتی کا صرف 2 بچا اور گینتی کا کس میں کھلے نہیں تو 2 کا 2 رہ جائے گا چلیے 5x جو minus میں گھٹنے کے لئے تیار ہے 2x x 5x گھٹے چلیے اب تیسرا کا b پر ب پر پر چلیے اس کو حل کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں بھی 5x q ہے تو دیکھئے q اور q ہے کہیں تو نہیں تو اس کا کریہ ہو نہیں سرکھ اسے رہ جائے گا اب 3y² تو 2y² دیکھئے اس کا ہو جائے گا 3y² ہے 2y² ہے اس کے اگر minus ہے تو 2y² میں سے 3y² گھٹے گا تو minus by² بچے گا اس کا count ہو گیا اب by کا دیکھئے ہاں اور یہاں ہے by کا 2y ہے plus 6y plus 6y 2y کتنا by 8y گنتی کانگ دیکھئے ہے a اور یہاں minus 1 روپے ہے minus 5 روپے تو ہو جائے گا minus 6 روپے answer b بن گیا چلیے تیسرا کا c پرسن c پرسن ہے 6a minus 3b plus c minus 6a plus 3b plus 7c چلیے حل کرتے ہیں 1 آجاتی یہاں ہے اور کہاں ہے تو یہاں 6a میں سے 6a گھٹ گیا تو کچھ نہیں بچے گا 6a میں سے 6a کیا کھٹ آنت ختم دیکھ 3b گھٹ نے کے لئے آگے minus ہے b کا جاتی ہے یہاں اور یہاں 3b گھٹ گا کس میں سے to b 3b میں سے 3b گھٹ گیا پھر یہ بھی ختم 1c بچہ ہے اور یہاں 7c ہے تو ہو جائے گا 8c answer اگلا پرسن d چلیئے d پرسن کو حل کرتے d d میں ہے 8x square plus 5x y plus 3y square plus 3x square plus 2x y minus 6y square دیکھیں square والا جاتی یہاں ہے x square اور x square یہاں ہے تین دونوں کا ہو جائے گا 8x square یہاں 3x square تو ہو جائے گا 11x square x y والا کو دیکھنا ہے تو x y یہاں ہے اور پھر x y تو 5x y یہاں 2x y تو کتنا x y 7x y اب 2 square ہے تو دیکھئے 2 square یہاں اور یہاں بھی 2 square 3y square میں 6 y square گھٹانا ہے دیکھئے 3y square میں سے 6y تو بچے گا minus 3y square ہو گیا answer اس طرح سے تیسرے کے سحی پرشنوں کو حل ہو گیا ڈی تیک اب چوتھا پرشن دیکھئے چوتھا پرشن کیا ہے یاد کسی تیر بھوج کی بھوجائیں x plus 1 x plus 2 x plus 3 ہے تو اس کی دیکھئے تیر بھوج کا تینوں بھوجا دیا ہوا تھا پہلی بھوجا پہلے میں x plus 1 تو پہلی بھوجا پھر دوسری بھوجا دوسری بھوجا کیا تھا x plus 2 ہے تیسری بھوجا تیسری بھوجا دیکھئے بھوجا بھی لکھ سکتے نا اسے ڈوٹ دے دیجئے گیا یہاں بھی ڈوٹ تو ہو جائے کام x plus 3 تیر بھوجا دیا ہوا ہے اہم لوگ سے پریمیتی پوچھا جا رہا تو لکھیں کہ پریمیتی برابر کس کا پریمیتی تو تیر بھوج کا پریمیتی تیر بھوج کا ہوگیا پریمیتی تیر بھوج کا پریمیتی کا فرمولا یا تیر بھوج پہلی بھوج ایکس پلس ایک پھر دوسری بھوج ایکس دو تیسری بھوج بھوج پلس تیری انصافی کو پلس کر دینا ہے تو ایکس 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 ایک ایکس دو ایکس پین ایکس ہو گیا پھر ایک روپیہ دو روپیہ ہاں تین روپیہ تو ایک دو کتنا تین ہاں تین تین چھو ہو گیا انسر تو چلیے اگلا پرسن کیور بڑھتے ہیں چوتھا پرسن ہو گیا پاچھوہ پرسن یادی کسی برگ کا ایک بھوجہ اتنا دیا ہوا ایک سوائنہ سات تو اس کی پرمیتی گیاد کیجئے برگ کی ایک بھوجہ دیا ہوا ہے اب برگ کا پرمیتی پوچھا جارہا ہے تو چلیے حل کرتے ہیں پاچھوہ پرسن تو لکھ دیں گے برگ کی بھوجہ برابر ایک سوائنہ سات پوچھا کیا جارہا ہے تو پرمیتی کس کا پرمیتی تو برگ کا پرمیتی برابر تو برگ کی پرمیتی کا فرمولہ یاد رکھیے گا ہوتا ہے چار گناہ کیا تو بھوجہ کس کا پرمیتی تو برگ کا تو چار بھوجہ بھوجہ کتنا ہے ایک سوائنہ سات لکھ دیئیں اب دیکھیں چار سے گناہ کرنا کس میں تو دونوں میں تو چار میں ایک سے گناہ تو چار ایکس مائنس کا مائنس چار میں ساتھ سے گناہ تو کیا ہو جائے گا یہی ہو گیا انسر کیا تو برگ کا پریمی تھی اگلا پرسن چھتا چھتا پرسن رحیم کی عمر ایکس مائنس چھو برس اور محیث کی عمر بائی برس رحیم کی عمر ایکس مائنس چھو برس محیث کی عمر بائی برس تو دونوں کی عمر کا یوگ اور انتر کیا ہوگا تو چلیے حل کرتے ہیں اس میں کیا دیا ہوتا ہے تو رحیم کا عمر رحیم کا عمر کیا ہے تو ایکس مائنس چھو بر سے تو لکھ دیں ایکس مائنس چھو بر سے پھر ایک تھا محیس تو محیس کا عمر اس کا ہے بائی بر تو لکھ دیں گے بائی بر سے پوچھا جارہا ہے یوگ ان دونوں کا یوگ اور کیا تو انتر بھی انتر کا مطلب ہوتا ہے گھٹاؤ یوگ کا مطلب جو چلی تو یوگ ان دونوں کا یوگ پوچھا جارہا ہے تو پہلے والے کو لکھیں گے ایکس مائنس بھائی یہ وہ کا مطلب ہوتا ہے جوڑ تو پلس کا چین کیا جوڑنا ہے تو بھائی اب دیکھیں لاشٹ میں کیا ہے بیرس ہے تو اس کے پیچھے لکھ دیں گے بیرس ہے ایکس ہے یہاں بھائی ایکس سوڑے یہاں چھاؤ نہ ہے تو چھاؤ ایکس مائنس چھاؤ پلس کتنا ہے بھائی دیکھیں ایکس ہے تو ایکس کا جاتی اس میں اور ایکس ہے تو نہیں تو ایکس جھوٹے گا نہیں اب کسی سے چھاؤ گینتی کانک اور ہے اس میں تو نہیں ای بھی نہیں جھوٹے گا بائی تو اب بائی بھی اس میں نہیں ہے تو جب دیکھیں ایکس ہے ایکس کے بعد ہے اے بی سیڈی کانک ہے اس کے بعد دیکھیں اے بی سیڈی کار کوننگ ہے تو بائی ہے تو اس کو پہلے کر دیں گے پھر گینتی والا انک کو ایک سائٹ مائنس کا چھاؤ اتنا برس ہو گیا انسر یہ دونوں کا یوگ ہو گیا اب انتر گھٹانا ہے پہلے والا ہے اسے دوسرے والا ہو گئے تو پہلے والا کیا ہے ایکس مائنس چھاؤ مائنس گھٹانا ہے تو مائنس کا چین کیا گھٹانا ہے تو بائی پھر وہی بات کریں گے ایکس پھر کیا لکھیں گے تو مائنس کا بائی ہے پھر مائنس کا چھاؤ آگے پیچھے کیوں کر دیں دیکھیں یہاں پر بھی صحیح ہوگا لیکن ایکس ہے پھر ای بی سی ڈ اس کے جاتی ہلکہ ہلکہ دیکھیں ای بی سی ڈ کانگیت اس کے بغل میں گنتی بلا لاسٹ میں چلا گیا یہی ہو گیا انس ہے تو اس طرح سے چھٹا پرشن بن گیا تو چلیے ساتوہ پرشن کو ہل کرتے ہیں تو یہ ہے ساتوہ پرشن کیا ہے کہ کسی آیت کی دو آسن نے بھجائیں کرم سے ایکس سکوائر پلس ٹو ایکس پلس ایک ای وم دو آسن نے بھجائے دیا ہوا ہے پہلی بھجائی ہے اور ای وم دوسری بھجائے ہے ایکس سکوائر مائنس ٹو ایکس پلس ایک ہے تو آیت کی پریمیتی کیا ہوگی آیت کی آسان نے بھجائے آسان کا مطلب جو بگل والا ایک لمبائی ہے اور دوسرا کیا ہے چوڑائی ہے اس کا پریمیتی پوچھا جا رہا ہے تو چلیے حل کرتے ہیں تو ساتوہ پرشن کیا لکھیں گے کہ آیت کی لمبائی جو پہلی بھجائی ہوتی ہے اسے آیت کا لمبائی ہوتا ہے تو لکھیں گے کیا آیت کی بھجائیں لکھ دیجئے بھجائیں کوئی دکت نہیں ہے بھجائیں کا مطلب ساہی بھجائیں اس میں دو بھجائے نام کیا ہے اس کا تو پہلا ہے ایک سکوائر پلس ٹو ایکس پلس ایک اور دوسری بھجائی کیا ہے تو ایک سکوائر مائنس ٹو ایکس پلس ایک ہے جو پہلی بھجائی اسے لمبائی کرتے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں آیت کی لمبائی اتنا دوسری بھجائی کو کیا تو چوڑائی اس طرح سے بھی بنے گا اس طرح سے بھی لکھئے گا تو کوئی دیکھت نہیں ہے چلی حل کرتے ہیں پوچھا کیا جا رہا ہے تو آیت کی پرمیتی تو لکھیں گا آیت کی پرمیتی آیت کی پرمیتی کا فرمولا آتا ہے ٹو انٹو لمبائی لے دیکھیں جیلو دے دیں تو کیا ہوگا لمبائی پلس چوڑائی تو یہ ہوگیا آیت کا پرمیتی کا سبت دو لمبائی لمبائی پہلے بھجائی کتنا ہے ایک سا سکوائر پلس ٹو ایکس پلس ایک پلس کا چین ہے چوڑائی کتنا ہے دیکھئے دوسرے بھجائی ایک سا سکوائر مائنس ٹو tay پلس ایک بند دو کی دو ایک سا سکوائر دیکھئے یہاں ہے اور یہاں بھی ایک سا سکوائر یہاں بھی ایک سا سکوائر اب کتنا ہوگیا دو ایک سا سکوائر دو Hoje دو ایک سا گھٹی ہے کیونکہ مائنس میں تو کچھ بچ گا نہیں تو ختم پھر ایک ہے اور یہاں بھی ایک تو ایک ایک کتنا تو دو کوشٹ رہتا ہے تو یہاں سے گناہ کرنا ہوتا ہے تو دو سے اس میں گناہ کریے کہاں تک تو یہاں تک کرنا ہے دو دونا چار ایک سا سکوائر پلس کی پلس پھر دو سے دو میں گناہ تو کتنا چار یہی ہو گیا انس ہے آیت کی پریمیتی تو ساتھوہ پرشن بن گیا چلی اب آٹھوہ پرشن کرتے ہیں تو یہ ہے آٹھوہ پرشن پرشن میں کیا ہے کسی تیر بھج کی دو بھجائیں ایک سا سکوائر کومہ بھائی سکوائر ہے جو تیر بھج کی تین بھجائیں ہوتا ہے اس میں دو بھجا دیا ہوا ہے پہلی بھجا ہے ایک سکوائر اور دوسری بھجا کیا ہے بھائی سکوائر یادی پریمیتی جو تیر بھج ہے اس کا پریمیتی دیا ہوا ہے ایک سکوائر پلس بھائی سکوائر پلس جر سکوائر ہو تو تیر بھج کی تیسری بھجا گیاد کیجئے ملکل آسان پرس نہیں ہے تو چلیے ہم لوگ حل کرتے ہیں اٹھو پرس اس میں تیر بھوج کی دو بھوجہ دیا ہوا ہے تو لکھیں گے پہلی بھوجہ کس کی پہلی بھوجہ ہے تو تیر بھوج کی پہلی بھوجہ مرابر کتنا تو ایک سسکوائر اور دوسری بھوجہ دوسری بھوجہ مرابر کیا تو بائی سکوائر اب ہم لوگ سے پوچھا جارہا ہے تیسری بھوجہ تیسری بھوجہ ہم لوگ کو معلوم نہیں ہے تو دیا اس میں کیا ہوا ہے تو پریمیتی کس کا پریمیتی تو تیر بھوج کا تو لکھیں گے تیر بھوج کی پیری میتی براو ہے تیر بھوج کا پیری میتی کا فرمولا ہوتا ہے سیبھی بھوجاؤں کا یوگ کیا ہوتا ہے جو تیر بھوج کا تین بھوج ہوتا ہے جسے دیکھیں تیر بھوج ہے تو اس میں تین بھوجہ ہوتا ہے پہلی بھوجہ دوسری بھوجہ اور یہ تیسری بھوجہ ان تینوں بھوجاؤں کا یوگ فرمولا کیا ہوتا ہے کہ سیبھی بھوجاؤں کا یوگ تو دیکھیں پہلی بھوجا دوسری بھوجا اور تیسری بھوجا اس کو فرمولاں لکھ سکتے ہیں پہلی بھوجا پلس دوسری بھوجا دوسری بھوجا پلس تیسری بھوجا تیسری بھوجا آپ چاہیں تو دیکھیں اس کا کیا لکھ سکتے ہیں تو ای پلس بی پلس سی بھی یعنی پوچھا جائے کہ تیروز کا پہلی نیتے کا فرمولا تکہ سکتے ہیں ای پلس بی پلس سی یا تو سب ہوجاؤں کا یوگ یہ تو پہلی بھجا پلس دوسری بھجا پلس تیسری بھجا دیکھیں تیروز کا پرمیتی اس میں دیا ہوا ہے پرمیتی کتنا ہے تو ایک سا سکوار پلس بائی سکوار پلس جیڈ سکوار تو لکھیں اس کے نیچے پہلی بھجا بھی دیا ہوا ہے کتنا تو ایک سا سکوار پلس دوسری بھجا بھی دیا ہوا ہے کتنا تو بائی سکوار پلس تیسری بھجا نہیں دیا ہوا یہی پوچھا جارہا ہے تو لکھیں گے تیسری بھجا اس کی جگہ پر تیسری بھجا کے جگہ پر تیسری بھجا اب دیکھئے تیسری بھجا جو ہے انگ کے باقی سب کوئی دھر بھیج دیں گے اس کا جاتی سر ہے ایک سر سکوائر پلس بائی سکوائر پلس جیڈ سکوائر برابر کتنا سوری دیکھیں اس کوئی دھر بھیجیں گے تو پلس میں ہے اس کا کسی بھی چینے پلس میں دھر رکھے کیا چینے ہو جائے گا مائنس میں کیا تو ایک سر سکوائر یہ بھی پرس موسائی رہی دھراکے ہو جائے گا بائنس میں تو اس سیڈ کیا بچ جائے گا صرف تیسری بھوجا بھیجے کیوں 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 کہ اس کا جاتی اس سیڈ ہے دیکھیں ادھر ایک سر سکوار والا انکھ ہے تو اس کو بھیج دیں گے ادھر صرف بچ گیا تیسری بھوجا ہم لوگ سے پوچھا بھی جا رہا کیا تو تیسری بھوجا اب دیکھیں ایک سر سکوار میں سے ایک سر سکوار گھٹے گا تو کچھ بچے گا نہیں پھر بائنس میں سے بائنس میں گھٹے گا تو کچھ نہیں بچا کیا تو جیڈ اسکوار اس سر کیا بچا ہوا ہے تو تیسری بھوجا تیسری بھوجا اب اس کو سیدھا کر کے لکھ دیجئے اتہ تیسری بھوجا برابر تیسری بھوجا برابر کیا انسر آیا دیکھیں جیڈ اسکوار ہے تو برابر میں کیا جیڈ اسکوار یہی ہو گیا تیسری بھوجا تو آئی ہوپ آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے اس طرح سے پرشنہ والی ایک سماپت ہوتا ہے تو آپ کمنٹ کر کے اپنا رائے جرور بتائیے کہ اس ویڈیو آپ کو کیسا لگا سمجھ آیا کہ نہیں آیا نہیں سمجھواتا ہے تو ایک وار اور کوشش کریے کیونکہ بلکل آسان طریقے سے بتائے ہیں دھیان سے دیکھیں گے تو جرور سکھ گئے ہوں گے تو چلیے ملتے ہیں نیکس کلاس میں اگلے پرشنہ والی کے ساتھ تب تک کے لئے جائے ہن جائے وارت